پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آزاد جمہور کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن پیر مظہر سعید شاہ نے وزارت کا حلف اٹھا لیا صدر آزاد جمہور کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے پیر مظہر سعید شاہ سے وزارت کا حلف لیا حلف برداری کی تقریب ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منقید ہوئی تقریب حلف برداری میں وزیر آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے شرکت کی اس موقع پر تقریب میں صدارتی مشیر صدار امتیاز خان سیکرٹری صدارتی امور ڈاکٹر محمد ادریس عباسی سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر لوکل گورنمنٹ و دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں دفاعی معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط اور مستحقم پاکستان ہی کشمیریوں کی بہتر انداز میں نمائندگی کر سکتا ہے وزیر برائے لوکل گورنمنٹ و دہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے اس تحقہ میں پاکستان ریلی کے شروع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے مفادات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہماری جماعت نے ہمیشہ ریاست کے مفاد کے لئے کام کیا صدر آسیف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اشلاس پلائے اور معاملات کو جلد حل کروانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا جس سے ریاست کی عوام کو بڑا ریلیف ملا انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہم سب کے تھے پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر اس کی بات کی پاکستان نے معاشی بہران کے باوجود ریاست کو 23 رب روپے کا تاریخی پیکج دیا ہماری بائی برت 24 پاکستان ہے قیام پاکستان کی جدوجہت میں کشمیریوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پورے کرنے میں پاکستان کی تمام سیاسی اور دفاعی اداروں کے لوگوں نے ہماری مدد کی جس سے ریاست کی عوام کو بڑا ریلیف ملا اس تحقام پاکستان ریلی کا مقصد بھی یہی تھا پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے اپنے مضموم سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف بیانیاں بنایا جسے نفرت کی فضاء پیدا ہوئی انہوں نے کہا کہ ریاست کو نارکی کی جانب نہیں لے کر جانا ہم نے ٹوریزم، ہیلتھ سسٹم، تعلیم اور صحت کو ترقی کی جانب کامزن کرنا ہے جو ریلیف ریاست کے لوگوں کو ملا ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک حویلی کا ہوتا کا نمائدہ ہوں یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے پدرپل میگا پروجیکٹ ہے جس کی تعمیر سے دو یونین کاؤنسل کے مسائل حل ہوں گے وزیر بحالیات آزاد کشمیر چوہتری جاوید اقبال بڑھانوی کی زیر صدارت مہاجرین کی آبادکاری اور دیگر درپیش مسائل کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا اجلاس میں مہاجرین حلقوں کے مسائل کے حل کے لیے مہاجر وزراء حکومت سے تجاویز لی گئیں اجلاس میں ڈپٹی سپیکر چوتری ریاض گچر وزراء حکومت راجہ محمد صدیق محمد اکمل سرگالہ آسیم شریف برد چاوید برد سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر لیاقت حسین کمیشنر بحالیات سردار خالد ڈپٹی کمیشنر بحالیات اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو اور کمیشنر بحالیات سردار خالد محمود نے وزراء حکومت کو مہاجرین کی آبادکاری بارے تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں نئی کالونیوں کے قیام اور پرانی کالونیوں میں ڈیویلپمنٹ کے کام کے حوالے سے تجاویز کو زیر خور لیا گیا اجلاس میں غیر آباد مہاجر کالونیوں میں مہاجرین کی آبادکاری آباد کالونیوں میں ڈیویلپمنٹ کے کام درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے لیے تجاویز کو زیر خور لیا گیا اجلاس خطاب میں وزیر بحالی آدمی نے کہا کہ مہاجرین حلقوں سے وزراء کرام اور میمرانے سمیلے کی تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے نئی کالونیوں کے قیام اور پرانی کالونیوں میں انفرسٹرکچر کی بہتری عوامی فلح کے لیے نئے منصوبوں سمیت ٹویلپمنٹ کے کاموں کے لیے زیر غور تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بیروے کار لائے جائیں گے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چہدری محمد یاسین کی کال پر پورے آزاد کشمیر میں اس تحقام پاکستان ریلیاں ریلیوں میں شرکا نے پاکستان آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھا رکے تھے اور فضا پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج رہی تھی صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چہدری محمد یاسین کی کال پر سب سے بڑا اجتماع صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چہدری محمد یاسین کی ذریعہ قیادت کوٹلی میں منعقید ہوا اس تحقام پاکستان ریلی سے صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چہدری محمد یاسین وزیر حکومت آزاد کشمیر آمیر یاسین چہدری سردار آفدہ بنجو محمد القیوم کمر چہدری پرویز اکبر ایڈوکیر شفیق کلمارو یاور اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اس تحقام پاکستان کے لیے ہر قسم کے قربانی دینے کا حضن کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چہدری محمد یاسین نے کہا کہ آج اس تحقام پاکستان ریلی کا یہ اجتماع اس بات کا گواہ ہے کہ پاکستان کشمیر ہے اور کشمیر پاکستان ہے پاکستان کا خواب ایک کشمیری علامہ جوکٹر محمد اقبال نے دیکھا تھا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جی نایف نے فرمایا تھا کہ قائد عظم کے پرائیوٹ سیکیٹری کے ایچ خرشید مرہوم کا تحریک پاکستان میں بھی بڑا قردہ تھا افلاج اور ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ افاجہ پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے وزیر سمال انڈرسٹریز پروفیسر تقدیز گیلانی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے اوبرسیز کشمیری اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں وزیر برہ سمال انڈرسٹریز اور پروفیسر تقدیز گیلانی نے چمو کشمیر لیبریشن سیل کے ذریعہ تمام مسئلہ کشمیر میں رائیس پورا کے کردار کے موضوع پر منقضہ سیمینار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانی امریکہ اور یورپ میں کشمیری اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے گیمبیا میں نمائندگی کا موقع ملا تو مسئلہ کشمیر کو دو دوک انداز میں اٹھایا بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے ہم سب کو مل کر اس سلسلے میں ایک پالیسی بنانی چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ 1947 سے موازنہ کیا جائے تو ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رہے گا ہم کشمیری اس چھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے پاکستان میں معاشی بہران کے باوجود حکومت پاکستان نے ہمیں 23 ارب روپے کا ریلیف پیکش دیا جبکہ سیکرٹرک کشمیر کاؤز لینگویجز این آرز و جہاد رشید بیگ نے سیمینار کی غرض و غائیت بیان کی سیمینار کا مقصد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اوورسیز کشمیریوں کے کردار اور اسے مزید بڑھانے کے طریقوں پر غور کرنا ہے وزیر حکومت پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ وزارت کا حلف اٹھانے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں وزیراعظم چوہدری انوار الحق نے جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اتروں گا وزیراعظم پیر محمد مظہر سعید شاہ نے حلف اٹھانے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا مشکور ہوں اپنے والدین اور رسازہ اکرام کی دعاوں سے یہ منصب ملا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم چوہدری انوار الحق نے جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اتروں گا اور میں اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی دعاوں سے منصب ملا انہوں نے کہا کہ اپنے علاقے کے عوام اور تمام چاہنے والوں کا مشکور ہوں اپنے ملک اور قوم کے لیے پوری تندوی سے کام کروں گا وزیراعظم حکومت نے کہا کہ حکومت اپنی عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے سرگر میں عمل ہے اور اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل بیروے کار لائے گی اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حوریت رہنوہ ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں یاسین ملک اس وقت ڈیت سیل میں ہیں لیکن بھارت ان کے جذبہ حوریت کو کم نہیں کر سکا حوریت رہنوہ ڈاکٹر غلام نبی فائی نے جمہ کشمیر لیبریشن سل کے زیر احتمام حصول کشمیر میں رائے سپورا کے کردار کے موضوع پر منقضہ سیمینار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ہر یونیورسٹی میں کشمیر کے حوالے سے ایک فوکل پرسن مقرر کرنے کی اجازت ہے اقوامی متحدہ کو بھی چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاورزیوں کا نوٹیس لے جبکہ محمود ساغر نے کہا کہ شہدائی کشمیر کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے تحریکی آزادی کشمیر چاری ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیروں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے حوریت کانفرنس کے پاس بھی دنیا کے بہترین سبانوں میں لٹریچر موجود ہے عزیر آزم چوتری انوار الحق نے اقتار میں آتے ہی ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جو کہ قابل ستائی شمر ہے سیمینار سے ڈاکٹر وڈید رسول نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس بیسٹ ورک کو فروغ دیا جائے چپکہ راجہ نجابت حسین نے کہا کہ تحریکی آزادی کے حوالے سے جائز پورا اہم کردار ادا کر رہا ہے کشمیر ایشو پر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے سیمینار سلطاوانی نے بھی خطاب کیا چپکہ ڈاکٹر کشمیر لیبریشن کمیشن راجہ محمد سجاد خان نے شرکہ کو کشمیر لیبریشن کمیشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی وزیر وائر لائف اوفیشریز اور ترقیاتی ادارہ مزفراباد سردار جعوید ایوب نے ترقیاتی ادارہ مزفراباد کے تمام ترقیاتی و غیر ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا چیئرمنٹ ترقیاتی ادارہ مزفراباد عبدالباسد بٹ نے مالی سال دو ہزارتائیس چوبیس کے دوران ترقیاتی و غیر ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی وزیر برائی وائر لائف اوفیشریز اور ترقیاتی ادارہ مزفراباد سردار جعوید ایوب نے ترقیاتی ادارہ مزفراباد کے تمام ترقیاتی و غیر ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا اس موقع پر ترقیاتی ادارہ مزفراباد کے مخلوق شعباجات کے انچارج افسران نے اپنے شعباجات کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی سرگرمیوں کی جائزہ ریپورٹ پیش کی چیئرمنٹ ترقیاتی ادارہ مزفراباد کے علاوہ ادارہ کے افسران اجاز احمد جیمہ جمیل مغل خواجہ ویس یاسن منیر ندیم گریشی آری سلہری اور دیگرنی شرکت کی اس موقع پر وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے ترقیاتی دارہ مزفراباد کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ وہ تمام جاریہ منصوباجات کو جلد از جلد مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں اور اس سلسلے میں کوئی بھی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی لنگرپورا سیٹلائٹ ٹاؤن میں بنیادی سہولیات فرام کرنے میں مزید تاخیر قابل قبول نہیں اس حوالے سے جاریہ کاموں کو فیل فور مکمل کریں سیٹلائٹ ٹاؤن لنگرپورا میں سینسر سٹریٹ لائٹس کو جلد از جلد نست کیا جائے سیٹلائٹ ٹاؤن میں بقایا جات ادانہ کرنے والوں کے خلاف تحت زابطہ کاروائی کرتے ہوئے لارٹمنٹس منصوب کی جائیں وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے کہا کہ سنگلی میں ادارے کے رقبے کو جانے والی روڈ کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کیے جائیں وزیر حکومت نے کہا کہ ترقیاتی ادارہ مزفر آباد کے ذریعہ انتظام جو سیاحتی مقامات پر سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لئے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت فور اقدامات کریں جس سے ادارے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گورنمنٹ پیر سید زاکر حسین شاہ بخاری گرلز ہائی سکول کی جانب سے مزفر آباد میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا تحصیل بھر کے اکتیس گرلز سکولوں کی طالبات نے اس سائنس ایگزیبیشن میں حصہ لیا ہے سائنس ایگزیبیشن میں سیکرٹری الیمنٹری انسکینڈری ایڈوکیشن رزاق احمد ندیم اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری الیمنٹری انسکینڈری ایڈوکیشن رزاق احمد ندیم نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام سے بچوں کی سلاحیوتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور وہ سیکھنے کے عمل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں سائنس ای نویت کا پریکٹیکل وقت کی اشہ ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ادارے کی جانب سے بہترین ایگزیبیشن کا انعقاد قابل ستائش ہے جس میں تحصیل بھر کے اکتیس کلز سکولوں نے حصہ لیا ہے اس ایگزیبیشن میں سے بچوں میں مقابلے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں گے ڈی ای فو بھمبر راجہ زاہد حسین اور ڈی ای فو راجہ نومان اکبر نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جنگلات کی حفاظت ہر شہری کا فرض ہے قومی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے قریبی سرسب درختوں اور جنگلات کی حفاظت کریں ڈی ای فو بھمبر راجہ زاہد حسین اور ڈی ای فو راجہ نومان اکبر نے کہا ہے کہ چرین پرین جنگلی حیات نایہ پرندوں کی حفاظت کریں فائر سیزن میں جملہ عملہ ایلٹ رہے وزیراعظم چودرین وارولک نے جنگل کی حفاظت کے لئے خصوصی ہدایات دی ہیں انہوں نے کہا کہ جنگلات قومی انساسہ اور زندگی کی علامت ہے کسی بھی آتش گیر مادے کو گرانے ماچی سگرٹ سے فوری آگ پھیلتی ہے انہوں نے کہا کہ یہی جنگلات آکسیجن سایہ ایندن جیسی انمول نعمتوں کا ذریعہ ہیں جنگلات آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے قانون پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے تمام وسائل برہوے کارڈ لائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ شہری جنگلات کی حفاظت میں محکمہ جنگلات کے بین کو سپورٹ کریں اور اس عمر میں جنگلات کی حفاظت اور بچاؤ کے لئے اقدامات کے نفاظ میں حکومت کا ساتھ دیں پی آئی ڈی اے جکی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان